ایسے پیاس کسانوں کی چنتائے بڑھ گئی ہیں ہلور کے کسانوں نے بڑی تعداد نے پیاس کے کڑ تیار کیا مونسون آنے کے بعد کئی جگہ پیاس کی بوائی بھی کرنا شروع کر دیا بوائی کے کچھ دن بعد سے لگاتار ہو رہی برسات نے پیاس کی بوائی خراب کر دی اس سے کسانوں کو نقصان ہوا ہے ہلور کی پیاس دو مہینے میں تیار ہو کر دیپاولی کے آسپاس منڈی میں بیچی جاتی ہے پیاس کی بوائی محس تیس فیزدی ہو پائی کسان بارش کے چلتے بوائی روکے ہوئے ہیں بارش کے ڈر سے زیادہ تر کسانوں نے پیاس کے کڑ کو منڈی میں لاکر بیچ دیا جس سے بوائی کے بعد ہونے والے نقصان سے وہ بچ سکیں اکبرپور شیطر میں برسات تھامنے کے بعد پیاس کی کھیتی میں کسان اپنے پریوار سمیت جھٹے مزدوری مہنگی ہو گئی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ برسات کے رکنے کے بعد کھیتوں میں پیاس کی بوائی کر رہے ہیں اور ہمیں اچھے بھاو کی امید ہے اگر اچھے بھاو مل گئے تو کافی فائدہ ہوگا ہمارے ہون تو بہتے نہیں ہیں بیج کو تو ہی نہیں سلے جاتے ہیں ہم تو منڈی کا بیج جو ہے بہار کو آتا وہاں جلدی پسند کریں ہمارے اور جو گامن کو بیج ہے وہاں کم پسند کریں ہمارے تو آلیر کی بات اچھی ہے لیکن ہم پھالر میں بیٹھتے ہیں آل پیاج میں تو ہماری یہ جلدی پھالر تیار ہوتی ہے یہاں پہ کھیتی کی جو وہ ہے جمین وہ اچھی کشم کی ہے تو ادھیکتر بیج یہیں پہ آس پاس میں ہوتا ہے باقی گزرات ساتھ آتا ہے باریس زیادہ ہونے سے جمین سودھری نہیں ہے تو اس لئے ابھی کام ہو رہا ہے اس لئے تھوڑا تھندہ ہے کام یہ لگتار باریس آرہی ہے ہم نے کن بھویا چاریس کلو بیج بھویا بائیس روپے کلو خریدو وہ ابھی ساروں نے بھرو پڑو ہے کھراب ہو رہے باریس لگتار آرہی ہے ہم بھوئی ناپارا بتک کسان کرے کئی کچھ بھی نہ کر سکا باریس میں کچھ جوت نہ لگری کھاڑا نہ کڑے کیسے بھوئے انہیں ہر سال کے مطابق بیج کم بھی کھا ہے زیادہ نہیں بھی کھا ہے کیا مانسون سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے؟ ہاں مانسون سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے بھوائی بہت کم ہوئی ہے الورک اندری باریس زیادہ کھا ہے؟ ہاں باریس سے نخصان بھی ہوا کھے دنے الور منڈی میں ہم موجود ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الور کا لاز سونا کنے کہی جانے والی پیاج کی اس بار بیج کی بھی کافی بڑی تعداد میں بکری نظر آ رہی ہے الور کے کسانوں نے پیاج تیار سے پورو اس بیج کو بھی بیچنا شروع کر دیا ہے کیوں کہ کئی نہ کئی مانسون کا جو دور ہے وہ اس بار کسانوں کو کئی نہ کئی چندت کر رہا ہے کہ اگر یہ مانسون اور تیج بارش ہوئی تو ان کی پیاجیں کس طرح لگ پائیں گی گب یہ بہاری بیاباریوں کو بیچنے کے لیے کسانوں نے اپنے بیج جن کو چار سے پانچ مہنوں تک سنجویا ہے ان کو بیج کو تیار کیا ہے ان کو بیج بیچنے میں کسان آ چکے ہیں اب بیج جو ہے بجار میں آ چکا ہے اب یہ بیج اس طرح کا بیج ہے کہ اس کو جب درتی میں بویا جائے گا اس کے مہج ڈیڑھ مہنے بعد یہ پیاج پوری طرح سے تیار ہو جائے گی اور دیپاولی کے آس پاس جو الور کی پیاج پورے دیش ویدیش تک جاتی تھی وہ پیاج اس بار کئی نہ کئی کم نجر آئے گی کیونکہ مانا جا سکتا ہے جو پیاج کے دام آج چالیس روپے تک پہنچ چکے ہیں وہ آگامی دنوں میں بہاو بڑھ بھی سکتے ہیں اس کو لے کر کہ اب کسان اس بات کو لے کر کے مان رہے ہیں کہ پورے دیش ور میں اس بار پیاج کی جو بوای ہے وہ کافی ماترہ میں کم ہوگی کیونکہ پیاج میں روگ لگ سکتا ہے دھرتی جو ہے پوری طرح سے نمی میں ہے بارش کا دور رکھ نہیں رہا ہے اس کو لے کر کے کسانوں نے ابھی بیجوں کو بیچنا شروع کیا ہے اور یہ بیج بکیں گے اس کے بعد اب اس کی پیاج کی جو فصل ہے وہ تیار کرنا بھی کئی لگوں پر فصل بونا بھی شروع کر دیا ہے تو مانا جا رہا ہے کہ اس بار پیاج کی جو فصل ہے وہ کافی کم ماترہ میں ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے ویپاریوں کو بھی ماننا ہے کہ اس بار پیاج کی فصل میں کمی آئی ہے اور بھاو میں بڑوتری ہو سکتی ہے الورس مدید گوڑ